اسلام علیکم فیلت کلاس کیسے ہیں آپ سب سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں اردو کی کتاب کا آج آپ نے صفحہ نمبر 31 کھولنے فیلت کلاس جو لیکچر میں نے آپ کو لیا تھا اس میں میں نے آپ کو اس چپٹر کے مشکل الفاظ کروای تھے میجر محمد دپل شہید کی آج ہم نے اس چپٹر کے الفاظ معنی کرنے ہوں وہ میں نے اپنی ڈائر پر لکھے ہوئے جی فیلت کلاس دیکھئے الفاظ معنی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے لفظ ہے ہمارے پاس جلغار جلغار کے معنی ہے حملہ نائب مددگار عسکری فوجی دفع حفاظت بھانپ لینا جان لینا قصہ داستان یا کہانی نگرانی دیکھ بھال قیادت رہنمائی نظرانہ طوفہ مارکہ جنگ شجاد بہادری پسپہ ہونا شکست کھا کر بھاگ جانا آساب رگیں یا پٹھے بابستہ تعلق ماتحد تابے تباہی بربادی جذبہ جوش مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والا جان اسار کرنا جان قربان کرنے والا رسپ کرنا لگانا مورچہ خندق آگے دیکھیں چوکی موچی جگہ حوصلہ حمد نشان حیدر سب سے بڑا فوجی عزاز شاینات مقرر یہ اس چپٹر کے الخاص نہیں ہی تھے آگے اس کے ایکسسائز دیکھیں ایکسسائز میں پہلا سوال ہے ہمارا میجر محمد تفیل کب اور کہاں پیدا ہوئے میجر محمد تفیل جو ہے انیس سو چودہ میں مشرقی پنجاب کے علاقے خوشیار پور میں پیدا ہوئے دوسرا سوال ہے بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے میجر محمد تفیل نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا بھارتی فوجیوں کا مقابلہ فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے میجر محمد تفیل نے پچھتر جوانوں کا پچھتر بہترین جوانوں کا انتخاب کیا دوسرا سوال ہے دشمن پر حملے کے لئے میجر محمد تفیل کیا مرجو محمد اوفیل نے فوج کو تین دستوں میں تقسیم کر دیا تھا انہوں نے اپنے ماتحت menghazم کو نائب مقرر کیا اور دو دستے ان کی نگرانی میں دیئے اور تیس permitir دستے کی قیادت انہوں نے خود سنبھالی دوبارہ سن لیجئے انہوں نے فوج کو تین دستوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے اپنے ماتحت menghazم کو اپنا نائب مقرر کیا اور دو دستے ان کی نگرانی میں دیئے پیسے دستے کی قیادت خود سنبھالی اگلی سوال ہے ہمارا کہ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کے آمد پر میجر تفیل نے کیا کہا انہوں نے سلوٹ کیا اور کہا جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں اور دشمن بھاگ چکا ہے اگلی سوال ہے ہمارا ڈاکٹروں نے کس بات پر حیرت اظہار کیا ڈاکٹروں نے اس بات پر حیرت اظہار کیا کہ میجر محمد تفیل بیٹ میں تین گونیاں لگنے کے باوجود پانچ گھنٹے زندہ رہے اور لڑتے بھی رہے میجر تفیل کو کون سا عزاز ملا جی فیس کلاس ہمارا نے پڑھا تھا کہ میجر تفیل تھے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز جو ہے نشان حیدر ملا آگے دیکھئے سبق کے حوالے سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے آپ نے میجر محمد تفیل فوج سے وابستہ ہوئے انیس سو بیالیس انیس سو تیر تالیس انیس سو پینتالیس انیس سو اکتالیس ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ انیس سو تیر تالیس میں میجر محمد تفیل کو کس محاض پر تائیونات کیا گیا لکشمی پور برکی چونڈا ہڈیارا لکشمی پور پر میجر محمد تفیل کو تین گولیاں لگیں سینے میں ٹانگ میں پیٹ میں بازو میں پیٹ میں دشمن کی فوج نے قبضہ کر رہا تھا میدان پر نہر پر دریا پر یا ٹیلے پر میجر محمد تفیل نے دشمن کی جو چوکی پر پھینکا توپ کا گولہ دستی بم میزائی یا ٹینک کا گولہ دستی بم میجر محمد تفیل گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے یا چار گھنٹے جی پانچ گھنٹے تک وہ زندہ رہے جو اپنے ہوم ورک کرنا ہے ہوم ورک میں آپ نے جس کے الفاظ مائنی جو میں نے بھی آپ کو کروائیں یہ والے سارے الفاظ مائنی اور سوال جواب آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں الفاظ مائنی اور سوال جواب سوال جواب آپ کے یہ والے ہیں چھے سوال جواب ہیں یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے اور ساتھ میں یہ الفاظ مائنی آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں اور یہ آپ نے صافت اپنا ہوم ورک کرنا ہے ہوم ورک جو ہے آپ نے فرائیڈو کو سکول میں جمع کروانا ہے سارے آٹھ سے بارہ بجے تھے ٹھیک ہے اللہ حافظ